دوستو اس ویڈیو میں ہم وڈا فون آئیڈیا کیلئے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے دو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا دوستو پہلے ریکویسٹ یہ رہے گی اگر آپ چینل کو پہلے بار دیکھ رہے ہیں میک شور کہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے دوستو ہم بات کر رہے ہیں وڈا فون آئیڈیا کیلئے آئیے ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں دوستو فنڈ ریزنگ کو لے کر کے کافی مہینوں سے ہم سب لوگوں کو انتجار ہے لیکن یہ انتجار ہمیں ختم ہوتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے ایسا اس لئے میں بول لاؤں کیونکہ 3rd March 2022 کو کمپنی کے بورڈ کی میٹنگ ہے اور میٹنگ میں کچھ باتیں جو ہے فائنلائز کرے جائیں گی اس بیچ میں ابھی تک کیا کیا ہوا ہے آئیے جانتے ہیں دیکھیں وڑا فون آئیڈیا کے بورڈ نے اوریٹی 2.4% کی سٹیک جو ہے انٹرس ٹاور کے اندر بلاؤں ڈیل کے مادیم سے بھارتی ایٹل کو بیچ چکا ہے یہ خبر فرائیڈے کو آئی اور فرائیڈے کو یہ بلاؤں ڈیل کے مادیم سے بیچی بھی گئی اب دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ وڑا فون آئیڈیا بورڈ میکس اے میجر ناؤنسمنٹ دوستو آپ دیکھیں ہاں پہ تو وڑا فون آئیڈیا 3rd largest telecom operator in the country یہ heavy investment کرنا تو چاہتا ہے اس کے 4G networks کے اندر لیکن lack of fund کی وجہ سے ایسا ابھی تک نہیں ہو سکا ہے اب اس کے لیے جو ہے کمپنی کا جو بورڈ ہے management ہے 3rd March 2022 کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں properly date بھی لکھی گئی ہے meet کرے گا اس کے اوپر discuss کیا جائے گا discussion کیا جائے گا potential fundraising activity کو لے کر کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ friday کو انہوں نے 2.4% کی stake جیسے کہ میں نے آپ کو بدایا تھا پہلے بھی یہ 2.4% کی stake جو ہے بھارتی ایٹل کو بیچ سکتے ہیں بیچ دیا ہے already block deal کے مادیم سے بھارتی ایٹل انڈسٹ ٹاؤر کے اندر ایک بڑا shareholder ہے largest stake holder ہے right تو اب دیکھئے خبر کیا آ رہی ہے خبر یہ آ رہی ہے دوستو کہ 2.4% کی stake تو already انہوں نے بیچ دیا ہے اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اگلا جو اس کا chunk ہوگا 4.7% کا chunk جو ہو سکتا ہے یہ انڈسٹ ٹاؤر کے اندر بھارتی ایٹل کو بیچ دیں گے دیکھیں ابھی تک جو 2.4% کی stake بیچی ہے انہوں نے اس سے ان کو یہ 1443 کروڑ روحے کا amount جو ہے receive ہوا ہے اور یہ 4.7% کی stake اگر اور بیچیں گے تو ان کو اور amount of fund جو ہے receive یہاں پہ ہوگا اب دیکھیں یہاں پہ 3rd March کو جب meeting ہوگی تو board جو ہے decide کرے گا fund کو raise کرنے کے لیے اور means کے مادیم سے جیسے کی جو convertible debentures ہو سکتے ہیں equity کے روپ میں non convertible debentures ncds کے روپ میں یا global depository receipts کے روپ میں اور بھی کوئی instrument کو use کر کے fund کو raise کر سکتے ہیں صرف indus tower کے اندر جو یہ stake sale کری جاری ہے صرف یہی ایک طریقہ نہیں ہے fund raise کرنے کا اور بھی راستے یہاں پہ ڈھوڑے جا سکتے ہیں اور اسی کے لیے 3rd March کی meeting رکھی گئی ہے اب یہ meeting میں جو جو چیزیں open ہوئیں گی جو جو چیزیں disclose ہوں گی اس کو آگے میں آپ کو cover کرتے ہوئے بتانے کی کوشش کروں گا تو آپ دیکھیں یہاں پہ 4.7% کی stake بھی اگر یہ بیچ دیتے ہیں تو overall ان کے پاس 21% کی stake ابھی بھی رہ جائے گی اس کے اندر وہ بھی آگے چل کر کے کس نے کسی کو بیچیں گے یہ بات تو clear cut پتا چل چکا ہے right یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعے بتا رکھا ہے اب یہاں سے کسی بھی طریقے سے fund یہ raise کریں تاکہ اس company کے اندر 4G investment 4G network کے اندر investment کریں یا ہو سکتا ہے آگے 5G کا جو ڈھاچہ ہے اس کے اندر بھی جو ہے یہ دیکھئے اتنے سے تو کام نہیں چلے گا جتنا اس کو ابھی ملنے والا ہے کیونکہ دیکھئے یہ cushion کی طرح جروج کام کرے گا لیکن 5G spectrum auctioning کے لئے تو ان کو definitely fund کافی large chunk میں raise کرنا پڑے گا SBI سے یا پھر اور کسی banking system سے بھی ان کو raise کرنا پڑے گا and hopefully SBI جو ہے یہاں پہ fund close کر سکتا ہے کیونکہ quarter third کا جب result آیا تھا تو company کے CEO کی طرف سے disclose کیا گیا تھا کہ March کے end تک State Bank of India سے ایک fund کو raise کرنے کی deal جو ہے complete ہو سکتی ہے اس کے لئے high level بادچیت چل لی ہے اوکے تو دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے دیکھیں 4.7% کی stake جو ہے آج ہی کے دن ہو سکتا ہے بیجی جائے کیونکہ بھارتی ایٹل کی طرف سے بھی یہ چیز update کری گئی ہے اب دیکھیں آپ ایک چھوٹی سی condition ہے condition یہی ہے کہ بھارتی ایٹل کا یہاں بولنا ہے کہ یہ جو fund یہاں سے raise کیا جائے گا ہے پورا کا پورا وڑا فون ایڈیا میں fresh equity group میں infuse کیا جائے گا and hopefully آپ دیکھ سکتے ہیں وڑا فون group should most likely accept the request made by بھارتی ایٹل as it is raising funds to help وڑا ایڈیا only چلیے خیر دوستو آگے جو کچھ بھی update میں آپ سے discuss کروں گا اپنا خیال take care have a nice day